اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویڈکم تو مائی چینل ورلڈ اف ایڈوکیشن اور آج ہم ورلڈ اف ایڈوکیشن کی اس ویڈیو کے اندر کچھ ایمپورٹنٹ باتیں کریں گے ایمپورٹنٹ ڈسکیشنز یا ایمپورٹنٹ وہ کوسٹنز ہم ڈسکس کریں گے جو کہ آپ لوگوں کے مائنڈ میں بہت دیر سے آرائزن تھے دیکھیں جی سب سے پہلے آپ کا ریزلٹ کب آئے گا اور اس کے علاوہ جن کے جو پیپر ہیں وہ اچھے نہیں ہوئے فانل ٹرم کے وہ کیا کریں گے یا وہ اب اس ٹائم ان کو کیا کرنا چاہیے ان کے بارے میں ہم جا ہے وہ کچھ یہاں پر باتیں کریں گے سب سے پہلے تو میں آپ کو ریزلٹ کے حوالے سے بتا دوں ویچول یونیورسٹی نے آپ کو ریزلٹ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ دی ہوئی ہے اب بھی اس ٹائم پہ یعنی سیچڈے آج دن ہے اور دو اپریل آج تاریخ ہے اس ٹائم کے حوالے سے آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ انیس اپریل دو ہزار بائیس ہے یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے جناب کے آپ لوگوں کی یہ ڈیٹ آگے پیچھے ہو سکتی ہے جس کا مو بولتا ثبوت آپ کے پریویس پریویس جو ریزلٹ تھا یا جو آپ کا پریویس جب آپ کورس کو سیلٹ کرنے کے جو ڈیٹ تھی وہ بھی آپ کا پتہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو جو یہاں پر اکیڈمی کلنڈر میں نظر آ رہا ہے وہ جناب دو انیس اپریل دو ہزار بائیس ہے اور دن جو آپ کا بنے گا وہ ٹیوزڈے یعنی منگل والا دن ہوگا اس ٹائم پہ ہمیں یونیورسٹی یہ والی جو ہے وہ اپ ڈیٹ دے رہی ہے آگے ان فیوچری میں بھی یہ چینج ہو جائے یا میں بھی یہ چینج نہ ہو دوسری بات سٹورنٹ جو کہ آپ لوگوں کے جو مائنڈ ہے اس کے اندر تھا کہ جن کے پیپر میں اچھے نہیں ہوئے ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے یا اب اس ٹائم پہ ان کو کیا کرنا چاہیے تو کچھ دو پوائنٹس میں نے یہاں پر آپ لوگوں کے لئے لکھ لیے ہیں سب سے پہلے تو جناب جن کے پیپر اچھے نہیں ہوئے اور جن کے پیپر بہت اچھے ہوئے ہیں دونوں کے لیے بات ہے وہ اس سٹورنٹ کے لیے یہ بات نہیں ہے اگر آپ وی یو کے سٹورنٹ ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے اگر آپ کے پیپر اچھے ہیں یا آپ کے پیپر اچھے نہیں ہوئے ہیں لیکن زیادہ فائدہ ان کو ان سٹورنٹس کو ہوگا اس کا جن کے پیپر جو ہے وہ اچھے نہیں ہوئے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ نے ریگولر بیس پہ آپ نے اپنے ایل ایم ایس کو اوپن کرنا ہے کیوں اس کا مین فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریکورڈ ہوتا ہے یونیورسٹی میں وہ مینٹین ہوتا رہتا ہے یہ کچھ ایک ٹپ اور ٹرک آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ریگولر بیس پہ اپنے ایل ایم ایس کو آن کیجئے گا اپنی اناؤنسمنٹس کو دیکھنے ایک دو مینٹ جو ہے اپنے ایل ایم ایس کو دے دیں انشاءاللہ کلیر ہو جائیں گے اگر آپ نے کچھ نہ کچھ پیپر میں اچھا کیا ہوئے تو رولز اور ریگولیشن کے حوالے سے میں نے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بنائی تھی آپ نے اس کو دیکھا بھی ہوگا اور اس پہ آپ نے جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں pray for yourself اپنے لئے خود دعا کریں کیونکہ ویڈیو ایک ایسی یونیورسٹی ہے جہاں پر آپ جو ہے وہ آپ کی لگ چلتی ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہمارے سامنے کچھ ہمارے ایسے سٹوئنٹس بھی ہوتے ہیں جو صرف ایم سی یوز کر کے آئے ہوتے ہیں اور سبجیکٹیو کا ایک کوسٹن انہوں نے اٹیمٹ نہیں کیا ہوتا اور وہ اچھے نمبروں میں پاس ہو جاتے ہیں اچھے نمبر سے مراد کہ ان کا جو سی جی پہ ہوتا ہے وہ ٹو پوائنٹ فائیو سے اوپر ہوتا ہے اور ایسے سٹوئنٹس بھی ہوتے ہیں جنہوں نے پورا پورا پیپر اٹیمٹ کیا ہوتا ہے اور ہمیں وہ آ کے بتا رہے ہوتے ہیں جی بہت اچھا پیپر ہوا ہوا ہے لیکن انفورچنیٹلی انفورچنیٹلی اللہ تعالیٰ کسی کو بھی یہ نہ کرے جو ہے کچھ کوئی بھی انفورچنیٹلی وہ فیل ہو سکتا ہے تو آپ لوگ اپنے لیے روزوں میں یا اس کے بعد یا جب آپ کو ٹائم ملے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے پرسنلی میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام لوگوں کو کامیاب کرے اور ہمیں اس مندل تک لے جائے اس ڈیزائر تک لے جائے جہاں تک ہم جو ہے وہ پہنچنا چاہتے ہیں کمنٹس میں آمین ضرور لکھئے گا اب دیکھیں یہاں پر کچھ اپنے لئے دعا کریں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ اپنے lms کو اوپن کریں آپ لوگوں کے لئے بہتر ہوگا دوسری بات انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹوزا نیو رول ویڈچول یونیورسٹی نیو رول کے مطابق جو ویڈچول یونیورسٹی نے آپ کو 20% جو رول ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے جس کے اندر آپ کو ایک ڈیٹیل سے اوورال اگزیمپل دے کے سمجھایا جائے گا کہ آپ کو اتنے نمبر ریکوائیڈ ہیں اتنے نمبر ریکوائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے کچھ ایسے میرے اپنے ویڈچول یونیورسٹی میں میں نے اپنے جو چینل ہے اس کے نام سے گروپس بنائے ہوئے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ رونگ انفرمیشن لوگ شیئر کر رہے ہیں لیکن وہاں پر میں بتا جاتا ہوں جی نہیں یہ فیک ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن آپ لوگوں کو چینل پر ہی انفرمیشن ملتی ہے تو آپ لوگ چینل پر فلو کریں انشاءاللہ آپ کو تمام در انفرمیشن کے حوالے سے وقت میں چینل پر جو ہے وہ اگاہ کر دیا جائے گا اس کے لئے میں آپ کو ایک اور بات جو لاسٹ میں جو بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ چینج ہو سکتا ہے اس کی ڈیٹ لیکن اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارا ریزلٹ چینج نہیں ہوگا تو یہ بھی ہو بھی سکتا ہے لیکن اگر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ویو ہوتی ہے یہ یونیورسٹی اپنے ڈیٹ کو اور اپنے کرائیٹریہ کو جو ہے وہ چینج کرتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ جو انہوں نے لکھ دیا وہ ایزٹیز یا پتھر پر لکیر ہو گیا اس طرح کا نہیں کام ہوتا ہے ویو اپنے رولز اور ریگلویشن کو اکارڈنگ تو دو سیچویشن جو ہے وہ چینج کر دیتا ہے تو اس کو بس آپ نے مائنڈ میں دیکھئے گا اب آپ ہو سکتا ہے کہ دو چار دن بعد لوگ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس ٹائم تک آپ کی جو ڈیٹ ہے وہ چینج ہو چکی ہو اس لئے میں بار بار آپ کو اپنی ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ دو یعنی اپریل کی یہ ویڈیو میں کریئٹ کر رہا ہوں بنا رہا ہوں اور دو اپریل کو آپ کا جو ڈیوریشن ہے یا جو آپ کا آپ کی جو ڈیٹ آ رہی ہے ریزلٹ کیے والے سے وہ انیس اپریل دوہزار بائیس آ رہی ہے اس کے علاوہ سٹوڈنٹ جیسے انشاءاللہ بکتن فر بکتن میرے پاس انفرمیشن آئے گی میں آپ کو شیئر کرتا رہوں گا باقی آپ لوگوں کے پیپرز کیسے ہوئے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس دعا کے ساتھ مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ تمام طرح لوگوں کو کامیاب کرے اور اس منزلیں مقصود تک لیجئے جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں thank you so much اللہ حافظ